ابھی ڈیٹھ سال کا عرصہ ہو چکا ہے گلگت بلتستان کے اندر ایک پتھر بھی نہیں ہلا کسی قسم کی کسی جگہ کے اوبر کو پالیسی نہیں آئی اب ہمارا یہ سوال ہے کہ ایک طرف گلگت بلتستان کے 22 لاکھ 25 لاکھ عوام ہیں دوسری طرف خالد خرشد صاحب کی اکیلی ذات کیا ہم خالد خرشد صاحب کی اکیلی ذات کے لیے گلگت بلتستان کے 22 لاکھ عوام کو زبا کریں ان کے مسائل کو جو کے تو چھوڑیں یا ایک تگہوار شروع کریں بنیادی طور پر آج بھی ہمارے پاس مطلوبات تعداد پوری ہے آج بھی آج اس وقت سترہ سے زیادہ ہمارے پاس سترہ سے زیادہ ہمارے پاس ہے اس وقت ہیں تو پھر آپ قرآدات کیوں پیش کرتے گا مطلب یہ ہے کہ اس وقت خالد خرشد دن کو کیا دے رہا ہے وزارت دے رہا ہے نا تو وزارت ہم بھی دے رہا ہے وزارت ہی دے رہا ہے نا اور تو کچھ بھی نہیں دے رہا ہے وہ تنکہ دے رہا ہے وزارت دے رہا ہے مراد دے رہا ہے وہ تنکہ وزارت مراد تو ہم بھی دے رہے ہیں پوری صبح بن رہا تھا اس کے اندر رکاوٹیں کھڑی کی اس کے اندر مسائل پیدا کیے خالد خرشد صاحب نے بزا تھا خود پیدا کی اخلاقی طور پر کیا یہ جائز ہے کہ آپ ایک گورنمنٹ کو گرا کے اپنی حکومت بنائیں اخلاقی طور پر جیکھیں ملنپ آئینی حق ہے یہ ہمارا یہ ہمارا آئینی حق ہے چونکہ ہمارا منڈیٹ چھوڑی ہوا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایمین میں ہوں شبیر میر ناظرین گلگت بلتستان حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی کافی خبریں گرم رہی پچھلے دنوں لیکن پھر یوں ہوا کہ کمازمہ کائرہ صاحب گلگت بلتستان آئے جنہوں نے دورہ کیا گلگت بلتستان کی مکتہیدہ اپوزیشن سے ان کی ملاقات بھی ہوئی لیکن پھر کیا ہوا کہ معاملہ سٹھ کھانے کی نظر ہو گیا یہ کہنا کم از کم ہے حکومتی حلقوں کا تو کیا ہوا کہ اس طرح ہوا آنے والے دنوں میں عدم اعتماد پیش ہوگی یا نہیں ہوگی اسی حوالے سے بات کریں گے میرے مہمان اپوزیشن لیڈر گلگت بلتستان اسمبلی اور صدر پاہستان پیپرز پارٹی گلگت بلتستان امجت حسین ایڈوکیٹ سر بہت شکریہ حکومت تو بڑی مطمئن دکھائی دے رہی ہے ان کا غالباً یہ بھی کہنا ہے کہ جو عیوگ وزیری صاحب بھی آنے والے دنوں میں حکومت میں آپ کو نظر آئیں گے تو آپ لوگ خاموش ہیں کام ہو رہا ہے یا کیا سٹیٹس ہے بہت شکریہ شبیر صاحب ہاں الیکشن ہوئے ہیں جنرل الیکشن آپ کے سامنے ہیں ان جنرل الیکشن کے اندر بھی ایک سلوگن بڑا سٹرانگلی لوگوں کے سامنے رکھا گیا ہے چونکہ مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو گلگت بلتستان کے لوگ کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں کہ مرکزی حکومت کے سی متصادم کوئی حکومت بنے کوئی اور جماعت کی حکومت بنے جس کے وعیے سے گلگت بلتستان ریجن سفر کریں گلگت بلتستان کی لوگ سفر کریں ہم سے مطلب ہے جو منڈیٹ تھا وہ چھرائے گے گو کہ چوبیس علقوں میں سے سولہ الکے یہ ہر چکے تھے سولہ الکے باوجود اس کے ان کی حکومت بنانے کے لیے پوری مشنری استعمال ہوئی حکومت فیڈرل گورنمنٹ استعمال ہوئی ریاست کے دیگر ادارے استعمال ہوئے تو اس کو دلہا بنائیں گے تو اس کو دلہا بنانے کے بعد یہ نظام چل رہا تھا تو اس وقت سے اب تک یہ سولہ فلائٹ ہے ون من شو ہے ایک بندے کی حکمرانی ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اندر ایک بندے کی حکمرانی ہے اس حکمرانی کے اندر بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ مہتریز ہیں مطلب میجارٹی کیبنٹ اس وقت مہتریز ہے اس کی پرفارمنس کے اوپر اس کے اوپر اور اس کے رویہ کے اوپر تو ابھی ڈیٹھ سال کا عرصہ ہو چکا ہے گلگت بلدستان کے اندر ایک پتھر بھی نہیں ہلا کسی قسم کی کسی جگہ کے اوپر کوئی پالیسی نہیں آئی کوئی معاملہ درست نہیں ہوا اب ہمارا یہ سوال ہے کہ ایک طرف گلگت بلدستان کے بائیس لاکھ پچیس لاکھ عوام ہیں دوسری طرف خالد خرشد صاحب کے اکیلی ذات ہیں کیا ہم خالد خرشد صاحب کے اکیلی ذات کے لیے گلگت بلدستان کے بائیس لاکھ عوام کو زبا کریں ان کے مسائل کو جو کہ توں چھوڑیں یا ایک ٹگ اپ وار شروع کریں لا محالہ فرض کریں کہ مطلوبہ نتیجے جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلدستان میں وہی حکومت ہونی چاہیے جو فیڈر کومنٹ میں اگر وہ حکومت نہیں بنتی ایک منٹ کے لیے اس صورت میں ہوگا کیا تو موجودہ جو حکومت ہے وہ اپنا ایک لائن کے اوپر کام کرے گی اپوزیشن اپنی لائن پر کام کرے گی اس صورتحال میں انتظامی طور پر اتنا سارا مطلب دباؤ انتظامیہ کے اوپر بھی ہوگا اداروں کے اوپر بھی ہوگا نظام کے اوپر بھی ہوگا تو اس کا الٹیمیٹلی جو مطلب پر نقصان ہوگا وہ گلگت بلدستان کے عوام کو صحیح لیکن امجد صاحب خالد خوشری صاحب یہ دیتا ہے کہ اپوزیشن کی پانچ جماعتوں کے پاس دس کا فگر ہے اور ہمارے پاس تئیس کا فگر ہے تو کیا آپ کی کوئی کسی سے بات چیت ہے وہ تو ٹھیک ہے ایک طرف سے آپ نے کہا وفاق میں آپ حکومت چینج ہو گئی تو کیا کوئی آپ سرابطے میں ہیں یا آپ ان سرابطے میں ہیں سٹیٹس بات یہ تھی بنیادی طور پر آج بھی ہمارے پاس مطلبہ تعداد پوری ہے آج بھی آج اس وقت سترہ کا جو فگر ہے سترہ سے زیادہ ہمارے پاس سترہ سے زیادہ ہمارے پاس اس وقت ہیں تو پھر آپ کرادات کیوں پیش کرتے ہیں اب ہم کرادات کیوں نہیں لارہے ہیں یہ ایک سوال ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے چونکہ کائرے صاحب کا یہاں پہ وزٹ ہوا تو کائرے صاحب کے وزٹ کے بعد ہماری جو اپوزیشن کے مدعیدہ اپوزیشن کے بھائی تھے انہوں نے کچھ کنسپٹ سامنے رکھے فرض کریں کہ ہم انڈیجنس طور پر یہ سارا مطلب عمل کرتے ہیں آدم اعتماد کا تو بھی ہمیں وفاق کے ذرنگین کرنا ہونا ہے نا بہت ساری چیزیں ہم نے لینی ہے تو اس میں ہم اپنی مرکزی ریڈرشپ کی involvement چاہتے ہیں تیک بنیادی طور پر عن کی سپورٹ چاہتے ہیں ان کی پیٹرنیج چاہتے ہیں تو اب یہ تک کائرہ صاحب کیا وہ پیغام یہ پیغام نہیں تھا ہم وہ پیٹرنیج جس کی بات بات کرتے ہیں وہ پیٹرنیج کی ہم نہیں بات کر رہے ہیں ہم گلگت بلتستان کے ایشوز کے اوپر ان کی پیٹرنیج کی بات کرتے ہیں ہمارے مسائل کے اوپر ان کی پیٹرنیج کی بات کرتے ہوں یہ حکومت جب بنتی ہے تو وہ قومی حکومت پھر پرفارم کرے صحیح اسیب کے اوپر میرا سوال بھی ہے جیسے اب اپوزیشن کی پوری جتنا آپ لوگ ہیں یہ حکومت والے خالد خورشید کو یا کسی اور کو سپورٹ نہیں کر کے آپ کو کیوں کر رہے ہیں مطبع آپ ان کو کیا دیں گے وہ جو لوگ نہیں دے مطلب یہ ہے کہ اس وقت خالد خورشید ان کو کیا دے رہے ہیں وزارت دے رہے ہیں تو وزارت ہم بھی دے رہے ہیں وزارت ہی دے رہے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں دے رہے وہ تنخہ دے رہے ہیں وہ تنخہ وزارت مرات تو ہم بھی دے رہے ہیں اب اس کے بعد خالد خورشید کی بسری سے آگے تو حکومت ہے نہیں اس سے کوئی بات کوئی معنیگا نہیں اب آپ کا بجٹ حکومت پاکستان سے آنا ہے آپ کا گندوم حکومت پاکستان سے آنا ہے آپ کے سبسیڈی حکومت پاکستان سے آنی ہے آپ کے ایک ایک اسیوب کے اوپر حکومت پاکستان سے GOAT internationally آنے ہیں آپ کے ڈیولپمنٹ کے اخراجات بھی حکومت پاکستان کے ڈیریکشنز پہ ہونی ہے تو یہ ساری چیزیں وہاں سے ہونی ہیں یہ کوئی مطلب آئینی صوبہ تو نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ مطلب پاکستان کے اندر ایک آئینی صوبہ ہے سن کا سن کا آئینی صوبہ کی مرکزی حکومت نے کیا حال کیے وہ اپنا پرفارمنس کی اوپر سوالات کھڑے ہوتے ہیں تو یہ گلگت بلتستان کی یہ لولی لنگڑی وہ بھی ون من شو حکومت یہاں پہ وزیروں کہ تو حکومت ہے نہیں نا خالد خرشید صاحب سنگل وزیرال ہے اس کی گورنمنٹ بھی سنگل ہی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک خالد خرشید ہے ایک طرف دوسری طرف گلگت بلتستان کے بائیس لاکھ عوام یہ ایک تو میں اس پہ بھی آپ کی تھوڑی سی وزاعت چاہتا ہوں یہ بائیس اور پچیس لاکھ کا فگر آپ نے ہوتا ہے جبکہ وہ سنزس تو ہمیں چودہ اور پندرہ لاکھ کرتا ہے چودہ لاکھ کی تو جب آپ کا سنزس ساڑھے چودہ راق کی بات کرتا ہے تو اس کے اندر آپ کی پنجاب میں آپ کی عبادی ہے کیے پی میں آپ کی عبادی ہے کراچہ میں آپ کی عبادی ہےپاکستان کی اندر دیگر جہوں میں جوaggerated حبادی ہے وہ بھی مر اور لیس 20 لا کا عبادی ہے ٹھیک ہے کی نہیں ہے ٹھیک 1917 1000 ت ignite مطلب انکولوسیو لیناغ ہوتا ہے اس حساب سے ہماری 25000 کی عبادی آپ تو صغیر کا جو ایک سَسل سلہ سال Ley چاہاں نکلا تھا شدہ سب سے بڑے خامی اس وقت بھی تھے تو کیا آپ اپوزیشن کو کوئی اس طرح کی ایک اندہانی کروا رہے ہیں کروائی ہے کروائیں گے کہ جب اگر یہ آپ کو سپورٹ کریں گے تو آپ اس مسئلہ کو بھی ٹیک اپ کریں گے دیکھیں سر ہم ہوایی باتیں تو نہیں کرتے ہم تو پہلے تو اس موجودہ جو حکومت ہے اس نے عبوری صوبہ کے خلاف جو سازش کی جو عبوری صوبہ بن رہا تھا اس کے اندر رکاوٹیں کھڑی کی اس کے اندر مسائل پیدا کیے خالد خرشی صاحب نے بزار تھا خود پیدا کی سر گلگت بلتستان عبوری صوبہ بن رہا تھا عمران خان کا اعلان تھا اگر موجودہ حکومت اپنی پرفارمیس وقت پہ کر لیتی ہے یہ چیزیں ساری وقت پہ میچور کرتے پارلیمنٹ میں لے کے جاتے پاکستان کی پارلیمنٹ میں اگر مسلم لیگ نون انکار کرتی بیوز پارٹی انکار کرتی تو آج ان کا چہرہ آپ کے سامنے ہوتا ہے تو ان لوگوں نے اس کو اسمبلی تک پہنچنے نہیں دیا ہے قومی ازمبلی سینٹ تک پہنچنے میں رکاوٹ کھڑی کی تو وہ گورنمنٹ اپ گلگت بلتستان کی خالد خرشید صاحب نے کی وہ تو قومی مجرم ہے اس کا تو حساب دینا ہے اس نے اچھا اس کا تو عبوری صوبہ کے خلاف ساجش کرنے والے کا نام ہی خالد خرشید ہے اس نے تو حساب کتاب دینا ہے اس کا اس سے تو حساب دینا ہے صحیح تو اچھا لوگل گورنمنٹ الیکشنز کے حوالے سے بھی یہاں پر کافی کام ہوا تھا اس حوالے سے آپ کیا سوچیں گے اگر فرص کریں آدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو صرف وہ باتیں تو بات کی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس موجودہ جو بیک لاک عوام کے اوپر ایک مسلک چھوڑا ٹولا ہے مطلب اس میں سے بھی مطلب کچھ لوگ تو بیچارے تو ویسے سسٹم میں ہیں نا ان کا تو رول ہے نہیں ان لوگوں نے ادھر بھی وزیر ہے نا وہ دھر بھی وزیر ہے نا اب مسئلہ یہ کہ ایک ٹیمورک کے تحت کام ہونا چاہیے ایک مطلب قومی حکومت ٹائپ ہونی چاہیے جو کہ کسی رول جہتی ہو کسی رول مقاسد کے اوپر ہوں گلگت بلتستان کے معاول کے حساب سے ہوں ایک بہتر مطلب ایک ٹیم سامنے آ جائے اور گلگت بلتستان کے جو درینہ ایشوز ہیں ان کے اوپر کام کرے اخلاقی طور پر کیا اسوال ہی اٹھتا ہے کہ اخلاقی طور پر کیا یہ جائز ہے کہ آپ ایک گورمنٹ کو گرا کے اپنی حکومت بنائیں اخلاقی طور پر دیکھیں مطلب آئینی حق ہے یہ ہمارا یہ ہمارا آئینی حق ہے چونکہ ہمارا منڈیٹ چھوڑی ہوا تھا اگر ہمارا منڈیٹ چھوڑی نہ ہوتا تو ہم مطلب شاید ہم حفیظ الرحمن کے خلاف جب ہم اندرمات کی بات آئی تو ہم مخالفت کر رہے تھے یہ سیلیکٹڈ گورمنٹ ہے یہ کٹ پتلی راج ہے یہ جس بندے کو بٹھایا گیا اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا اس خالد خرشد صاحب کو یہ یقین نہیں تھا آخری دن تک کہ میں وزیرالہ اس کی تو سیچویشن ڈیفرنٹ ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارا جو نظام ہے ایک کسیر الجیتی ہو کسیر الجماعتی ہو اور گلگت بردستان کے لوگوں کے جو درینہ ایشوز ہیں ان کے اوپر کوئی کوئی مطلب بیانیاں آئے کوئی پولیسی آئے اور مسائل حل ہو تو کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی قرارداد اسمبلی کے اندر کم از کم ٹیبل ہو بجٹ سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں بس ملدہ بیٹل ہی فیلڈ جو اس وقت بیٹل ہے وہ بجٹ سے پہلے کی بات ہے ٹھیک ہے یہ جنگ کا میدان جو لگے گا وہ بجٹ سے پہلے ہی لگے گا بجٹ کے بعد جنگ کا میدان لگنے کا فائدہ نہیں ہے تو انشاءاللہ بجٹ سے پہلے ہی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں واضح ہو جائیں گی کس کی کیا سٹرنٹ ہے کس کی کیا پوزیشن ہے وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے آپ کی جو مسکرائیت یہ تو بڑی معنی خیز ہے اس کا مطلب ہے کہ حفیث صاحب اور آپ بھی ایک پیج پہ ہیں مطلب پوچھنے کی یہ ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ ابھی پچھلے دونوں آپ کی میٹنگ بھی رہی ہے میں اور حفیث صاحب پچھلے تقریباً دو مہینے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم نیٹی گریٹی ایک ایک چیز کے اوپر ڈسکشنز ہوتی رہی کافی سارا چونکہ دو الگ الگ جماعتیں ہیں ہم نے ایک دوسرے غلاب الیکشن بھی لڑنا ہے تو گیپ تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس پورے گیپ کو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر کے بہت ساری چیزیں ہم نے ٹی و آرز تے کی ہے اچھا اپنے ایجنڈہ تے کی ہے کہ ہم نے اس 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 ایشو کے اوپر اپنا اس طرح کے معاملات چلانے اور ایک مطلب آپ نے ایک نظام چلانا ہے تو اس کے لئے چیزیں بہت ساری چونکہ ملٹی جماعتوں کا قومی جماعتوں کا اطاعت ہوگا اور تمام ایشوز کے اوپر ایک کامن نیریٹیو لے کے چلنا ہوگا جہاں پہ اتفاق ہوگا ان ایشوز کو لے کے چلیں گے ناکامی کا کوئی خطرہ ہے آدم ارپاہ ناکامی بھی ہمیشہ رہتی ہے مطلب ناکامی بھی ہمیشہ رہتی ہے تو مطلب یہ ایشو نہیں ہے ہمارے لئے لیکن بات یہ ہے کہ یہ سرویول آفیٹیسٹ ہے ٹھیک ہے کی نہیں ہے ان کے پاس کیا جواز ہے وہ یہ کہیں کہ Therefore ان کے پاس کیا جواز ہے فرض کریں آپ کا borders اس وقت بند ہے آپ کے border کے ایشوز ہیں اس border کے ایشوز پہ یہ حکومت کیا کر سکتی ہے کچھ کر سکتی ہے کوئی رول کر سکتی ہے حالی کاروبار کے اوپر کوئی رولپلے کر سکتی ہے آپ کے subjects جو patř � caros subjects ہیں تو ان کی رائے نہیں ہیں ایون گندم کے اوپر ان کا کیا رول ہے تو مطلب آپ اس سب کے باوجود بھی اپنے لئے ناکامی کا راستہ چھوڑ رہے ہیں کوئی مسلحی نہیں ہے دیکھیں ہم گلگت بلتستان کے عوام کے لئے جدوجیت کر رہے ہیں یہ ہمارا حق ہے ایک عائنی حق ہے ہم کوئی درنے کے بعد نہیں کر رہے ہیں ہم لوگوں کے جتھے کو لے کے حکومت کو اورانے کے بعد نہیں کر رہے ہیں یہ ہمارا عائنی حق ہے ہم اعتماد لیں گے عائنی حملہ کریں گے اور ہم اپنا حق لے لیں گے صحیح مجھے یہ بتائیے حمجات صاحب عوامی جتھا آپ لوگ لے کے آ سکتے ہیں صحیح عوامی جتھا آپ کو پتہ ہے یہ ہم یہ باتیں کریں گے تو پورا لگتے ہیں یہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے کہ نہیں ہم نے اگر لاکھ کا اجتماع کی ضرورت ہے تو لاکھ کا کیا ہے دو لاکھ کا اجتماع کی ضرورت ہے گے تو دو لاکھ کا کریں گے ہمیں جت قدر اجتماع کی ضرورت ہوگی وہ کریں گے لیکن چونکہ کی ہماری پورٹی کی پولیسی یہ نہیں ہے کہ ہم میں اس مطلب عوامی طاقت سے یا عوام ککھڑا کر کے یا احتجاج کر کے حکومت گرائیں ہمارا حق ہے ہم اجتماع کریں گے آپ کیا مطلب دو لاکھ لوگوں کے اوپر کام کرنے کی وجہ ہے یا دس لوگوں کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے دس تو ہم پہلے سے ہیں دس کے اوپر جو کام نہیں کر سکتا ہے تو عوام میں کیوں جا رہا ہے یہ سوال تو عمران گھان کو کرتا تھے بھائی پارلیمنٹ کے اندر دو سو لوگ ہے تو سو کے اوپر اپنا کام پورا کرو تو آپ کا مسئلہ لگا اپوزیشن تو بڑی کانفیڈنٹ ہے ان کے باس ممران سوری حکومت کے باس ممران کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن کے پاس اپنے بدنے پورے نہیں ہیں دس کے دس ہماری بھی خواہش یہ ہے کہ حکومت کانفیڈنٹ ہوگی تو ہمارا مسئلہ لگا ہم تو کہتے ہیں ہم کانفیڈنٹ رہے ہمارے ان کے کانفیڈنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہم ایک ایک ون من شو کے اگنسٹ ہیں ہم کسی ویجیگر کے اگنسٹ نہیں ہیں یہ جتنے مزراء اس حکومت میں ہیں یہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں صحیح یہ پی ٹی آئی کے نظریاتیں ایک بھی نہیں ہیں ان کے پاس تو یہ تو ملorsun خالید خورشید پی ٹی آئی کا نہیں ہے صحیح لیکن یہ تو ان کا مسئلہ ہے آپ کا مسئلہ تو نہیں ہے ہمارا مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ہم اسمبلی کے اندر ایک سٹرنچ چاہیے ستارہ اٹھارہ بندے چاہیے ہم اٹھارہ بندے ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں یا ہمارے ساتھ آپ کی یہ الائیمنٹ ہمارے ساتھ ہوگی تو گلگت بلتستان کا یہ فائدہ ہے آپ کی یہ الائیمنٹ خالد خرشید کے ساتھ ہوگی تو یہ گلگت بلتستان کا یہ نقصان ہے ہم تو یہ دو چیزیں سامنے رکھیں اب فرض کریں کہ موجودہ جو حکومت ہے وہ اپنے ساتھ ان کو رکھنے کے لیے کوئی جواز پیش کریں کوئی ایک جواز گوڈ ریزن دکھائے یا تو یہ کہ وہ بہت زیادہ اہل آدمی ہے لیکن وہ جواز تو ان کو دکھائیں گے نا آپ کو تو نہیں دکھائیں گے صرف پبلک کو دکھاؤ گے تو ان کو نظر آئے گا آپ نے دکھانا ہے پبلک کو آپ نے ریزن دکھانا ہے کہ ان کی حکومت کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے کوئی ریزن دکھانا ہے وہ ریزن ایسا دکھائیں کہ مطلب میں نے اپنے جو اسمبلی کے ممبرانے ان کے ساتھ میں نے بڑا کوہرنس کا ماحول بنے میں نے ان کے ساتھ ان کی عزت احترام رکھی ہے میں نے ان کو اپنے ساتھ رکھا ہے ان کے باتوں کو مانا ہے یا ان کے مفادات کتاب اس کے علاقوں کے مفادات کتاب اس کے میں نے ایک ٹیم برک کی ہے اس صورتحال میں تو بنتا ہے کہ نظام چلے اس نے بائیس میٹنگیں کی ہیں عمران خان کے ساتھ چالیس کی بات ہو رہی ہے چالیس کی ہیں پھر اس کے نے چالیس اکیلے میں کی ہیں نا اکیلے میں کی ہیں اس نے جتنی میٹنگیں کی ہیں ساری اکیلے مکھی یہ تو ون من شو ہے اس ون من شو کے ساتھ کون سا وزیر ساتھ ہے ایک بھی وزیر ساتھ نہیں ہے لیکن یہ پھر وہی بات یہ آپ کا تو حصہ نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کا نرونی مسئلہ ہے سر یہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے نا دیکھیں ان کے پاس پی ٹی آئی کے پاس سات بندے ایسے ہیں جو آزال لڑکی جیتے پی ٹی آئی کے تو نہیں ہیں ادھم اتکر مات کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہاں میں ابھی تک سٹیپس کچھ ہوتے ہوئے ناظر نہیں آیا سوائے اس ایک میٹنگ کے پی ٹی آئی یا متحدہ اپوزیشن کی اس کے بعد کمیٹی بنی ہے کس سے آپ نے اپروچ کیا ہے یہ باتیں بھی اگر آپ میڈیا میں آئیں گی تو پھر تو اس کو آدم اعتماد ہی نہ کہیں یہی تو ہمارے کارڈز ہیں جو ہم نے لوگوں کے ساتھ وہ ان لوگوں کو پتا ہے نا جن کے ساتھ ہماری کمیٹڈ ہو چکی ہے کب آپ بلوائیں گے آپ کی خواہش کب ہوگی اسمبلی کا اجلاس بلانا ایک ایک ایشو ہے اس وقت گورنر موجود نہیں ہے مطلب اب وہی طور پہ کسی کو گورنر کا چارج نہیں دیا گیا سپیکر کو ہم نے سنا تھا سپیکر کو بھی نہیں دیا گیا نہیں دیا گیا تو اس صورتحال تھوڑی سی گمبیر ہے یہ اس صورتحال میں اسمبلی کا سیشن دو طریقوں سے ہوتا ہے ایک تو مطلب اسمبلی کے ذریعے سے گورنر بلاتا ہے دوسرا اجلاس ہوتا ہے ریکوزیشن کے ذریعے سے تجھے وہ اجلاس انشاءاللہ ہوگا وہ ریکوزیشن کے ذریعے ہوگا اور کب تک ہوگا بس آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ بجٹ ہی بجٹ سے پہلے پہلے بجٹ جو ہوگا وہ مطلب ریڈ لائن ہوگی اور جو چھ یا سات نام کم از کم اس میں ہونے ہی چاہیے اس قراضات میں چودہ بندے انشاءاللہ دسکت کر کے آپ کو اسمبلی میں چودہ دیں گے چودہ بندے اسمبلی میں پہلی دفعہ چودہ بندے آپ کو عدم اعتماد کی تیریک کو قراضات کو فائل کریں گے چودہ فائل کریں گے اس کے بعد آپ کو انیس اور بیس لوگیں آخری سوال مجھے یہ بتائیے کہ وہی جو سٹیٹس اس وقت حکومت کے ساتھ ان ممبروں کا ہے وہی سٹیٹس آپ ان کو آفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے سر سٹیٹس دیکھیں میری بازوں دو چیزیں ہم صرف سٹیٹس آفر نہیں کر رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے جو پچیس لاکھ عوام ہیں ان کے ایجنڈے ان کے مفادات ان کے مسائل ان کے ایشیوز کے اوپر ہم پرفام کرنا چاہتے ہیں یہ پرفام نہیں کر سکتے یہ ناکام ہوئے ہیں یہ پرفام کر ہی نہیں سکتے آپ کو گلگت ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے ہی نہیں آپ کو فعلی طور پر بہت سارے جو کام کرنے کے تھے وہ تو ان کا ویم وگمان ہی نہیں ہے کرنے کا یہ کر ہی نہیں سکتے تو جو کرنے والا کام ہے وہ ہی کرنا ہے نا شروع تنکھا کے لیے تو اس تنکھا کے لیے رہنا ہے تو آپ بے شک خالد کرشید کے ساتھ رہیں نہیں اگر آپ نے کوئی پرفام کرنا ہے تو پھر تو آپ کو چینج لانی پڑے ہیں اگر آپ چینج لے کے آگے آپ کیا اللہ کے لیے انتہاے جو ٹمو کا چین سائلہ جگھ وہی نہ صرف یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھوں جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک اتحاد کی بات کرتے ہیں ایک قومی حکومت کی بات کرتے ہیں ملٹی 되는 اور کمیس پاریٹیز کی بات کرتے ہیں تو تو پھر choices ہم کولیکٹیو ویزڈم کے ذریعے چلنا چاہتے ہیں. یہ سارا کام ہم کولیکٹیو ویزڈم کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں. سنگلی ون من شو نہیں کرنا چاہتے ہیں. ون من شو نہیں کرنا چاہتے ہوں. اور بجٹ اس دفعہ آپ کی اخواہش ہے کہ آپ ہی پیش کریں. بجٹ جو ہوگا وہ بجٹ جو پیش ہوگا وہ انچانلہ ایک بیٹل فیلڈ کے بعد بجٹ پیش ہوگا. ابھی کوئی وزیراعلا کے حوالے سے نام کے اوپر گوھر تو نہیں ہو. وہ نہیں ہوا. وہ پھر پارٹی کی لیڈرشپ نہیں کرنا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. آپ کو اپنے والینٹیئر کرنے ہیں. میرا کوئی ایشوی نہیں ہے. میں اپنی ذات کے لیے نہ کبھی کھیلا ہے نہ کھیلتا ہوں. میں عوام کے لیے کھیلتا ہوں لوگوں کے لیے کھیلتا ہوں یار دوستوں کے لیے کھیلتا ہوں. جو بھی پارٹی نامزد کر رہے ہیں جن کو بھی کھلتا ہے آپ کو پہلتا ہوں. رحمت خالق کی ہو چاہے انوار کی ہو چاہے غلامت کی ہو چاہے اسماعیل کی ہو چاہے جس کی بھی ہو ہم اس کے ساتھ کھڑیں بہت شکریہ آمجد صاحب پروگرام میں آنے کے لیے شکریہ ایک تو کافی عرصے سے آپ آئے نہیں تھے دوسرا یہ بڑا اہرن ٹوپک تھا کائرر صاحب آئے اور چلے گئے تو حکومت بھی بڑی خوش تھی کہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا تو جو آپ بتا رہے ہیں کہ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگلی اسمبلی کے اجلاس کب ہوگا پروگرام میں آنے کے لیے شکریہ ناظرین پروگرام دیکھنے کے شکریہ اجازت دیرے اللہ حافظ